محمل کون ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ہوا اور کیا سمجھتی ہیں یہ اکاؤنٹی بلیٹی کی باتیں تو ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں لیکن ہوتی کیوں نہیں اب جب ہم یہ مان بھی گئے ہیں کہ معاہدے غلط ہوئے ریورس بھی ہو رہے ہیں تو پھر پوری طرح سے پیچھا کیا جائے ان لوگوں کا دیکھیں لینا یہاں پر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم سنتے بہت ہے کہ اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی لیکن ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ چلے اگر کوئی غلطی ہوئی یا کوئی اس طرح کی چیزیں جن کو ری نیگوسیٹ کر کے کوئی عوام کی بھلائی ہو سکتی ہے تو وہ ضرور کرنے چاہیے اب آپ دیکھیں نا کہ نائنٹی نائنٹی فور اور دو ہزار دو کی جو پالیسی کے تحت یہ پانچ آئی پی پیس کے معاہدے جو ختم ہوئے اور جو حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید کے ساتھ بھی جو ہے وہ نیگوسییشن جاری کرے تاکہ ٹیک اور پے کی بنیاد میں معاہدے ہیں تو اور اس سے کپیاسٹی پیمنٹ کی کبوجھ ہے وہ کام ہو اور تو اگر یہ ہوا تو حکومت کو واقعی ایک روم ملے گا کہ بجلی کی پرائیسز جو ہے وہ کم کی جا سکے ابھی تو اس طرح شہزاد نے بھی ایکسپلین کیا کہ ابھی تو ایک منیمل سی چیز ہے لیکن سی پیک کے تحت جو آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں اگر ان کے کرزے کی بھی ری پروفائلنگ ہو سکے تو حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ ایک اچھا اور بڑا ریلیف چاہے وہ دے سکے عوام کو اور دیکھیں لینا یہ بات صحیح ہے کیونکہ ابھی آجی صاحب نے ورلڈ بینک کی بھی بات کی یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان ایک معاشی کرائیسز سے نکل آیا ہے کافی ہاتھ تک انفلیشن جو ہے وہ ساتھ فیصد سے نیچے آئی ہے انٹرسٹیٹ کام ہو رہے ہیں ایکسپورٹس اور ریمٹنسز جو ہے وہ بڑی ہیں سٹاک مارکٹ نے نیا ریکرڈ بنایا ہے آئی ایم ایف سے بھی جو معایدہ ہو گیا اور جو کس تغیرہ آگئے تو ریزروز جائیں اب ہمارے وہ بڑھ گئے تو مگر ابھی بھی علینا دیکھیں استحکام آئے لیکن ہم ترقی کی طرف نہیں گئے یعنی سٹیبلیٹی ہے گروت کی طرف نہیں گئے تو ایکنومک انسرٹنٹی یہ بات صحیح ہے کہ وہ البتہ کافی حد تک کم ہوئی ہے ختم ہوئی ہے اور جو آپ یہ سیاست کے ساتھ کیا معاشی استحکام سے سیاسی استحکام ممکن ہو جائے گا دیکھیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ یہ آتا ہے یعنی کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ذرا ایک ڈیفرنٹ ہے کہ یہ سب جو ایکنومک سٹیبلیٹی آ رہی ہے یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پولٹیکل کیاوس ہے یا یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یا یہ سیاسی بہران ہے اس میں دیکھیں اس میں ایک وجہ تو بالکل یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت اور ریاست نے پی ٹی آئے کے ساتھ جس طرح وہ ڈیل کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جس طریقے سے ان کو رکا جا رہا ہے ایک طرف تو حکومت ذمہ دار ہے اس چیز کی جس کے ادھر سے یہ ایک سیاسی بہران ہے لیکن دوسری طرح پی ٹی آئے کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ ایکنومک سٹیبلیٹی آ گئی تو پھر جو روم ہوگا نا پولٹیکل انسٹیبلیٹی وہ کم ہو جائے گا تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ معاشی سٹیبلیٹی کی تیار ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی بھی آجے تاکہ یہ حکومت پر اسی طرح چلتی رہے پھر یہ نظام ایسی چلتی رہے تو ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے حکومت کو کہ اوپر ایسے پریشر ڈالا جائے ریاست کے اوپر کہ حکومت چلی جائے تو وہ اس لئے کیونکہ ایکنومک سٹیبلیٹی اگر آگی تو آپ چند ماہ کے اندر اس کے ریزلٹس بھی دیکھنے شروع کچھ تو بالکل سامنے آگئے لیکن پھر آپ باغ میں جو ہے ریزلٹس ہیں کچھ وہ پروپر آپ کو نظر بھی آجیں گے چند ماہ کے اندر اس سے جو ہے پی ٹی آئی ڈر مزر عباس صاحب دیکھیں جو پرابلم ہے نا وہ معاشی اسٹے کام کی ہمارے ساری دوستوں نے بھی گفتگو کی وہ بہت حد تک لنگڈ ہوتی ہے پولٹیکل اسٹیبلیٹی اور لائن آرڈر سے کیونکہ اگر پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو آپ کو ایک انسرٹن سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے جو انویسٹر ہے وہ بہت کوشس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ اتنے دن ہے اتنے دن نہیں ہے کب چلی جائے گی ہماری ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ تھوڑی سی چلنا شروع ہوتی ہے ایک دم انسٹیبلیٹی آتی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں کلیپس ہو جاتی ہیں بلکل آئی پی پی اس کے بارے میں ابھی شہداد نے بھی اور بھٹی صاحب نے بھی جو بات کی یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ اگر یہ ساری چیزیں غلط تھیں تو کیوں تھی کس نے کی اور وہ کون لوگ تھے کونسی حکومتیں تھیں اور وہ کس حد تک اس کے ذمہ دار ہیں ان ساری چیزوں کے لیکن میرے نکتہ نظر سے تو مجھے تو اس چیز کا امکان بہت ہی کم لگتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں نیچے آئیں گی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے چیزوں کو اسی طریقے سے آج تک تو ہم نے چیزوں کو نیچے آتے نہیں دیکھا لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اچھے ایکنومک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں تو پھر آپ یہ غلط سیاسی فیصلے کیوں کر رہے ہیں اگر آپ ایکنومکلی سٹرانگ ہو رہے ہیں سٹاک ایکسٹینج اچھی جاری ہے تو یہ غیر ضروری طور پہ کسی جماعت پر پابندی لگا دینا کسی اس پہ آج دیکھیں نا کہ کتنا اچھا ویو ایک نظر آیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وعیاض یعنی ایک وزیرعالہ کے پی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رائٹ سائٹ پہ گورنر بیٹھے ہیں لیف سائٹ پہ انٹیریر منسٹر بیٹھے ہیں کل تک یہی دستے گریبان تھے ایک دوسرے آج سب کے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو یہ سسٹینبل ہونی چاہیے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس اسی طرح کرنا چاہیے جیسے آپ نے آج جرگہ بلا کے کیا اسی طریقے سے چیزوں کو جب آپ بہتر کریں گے تو انویسٹر آئے گا جب آپ کسی کی لیجٹمیسی کو ایکسپٹ کریں گے تو سیچویشن بہتر ہوگی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے معاشی صورتحال کا تعلق امن و امان اور سیاسی استحقام سے ہے اگر سیاسی ادم استحقام رہتا ہے اگر لائن اورڈر سیچویشن خراب ہوتی رہتی ہے اسی طرح کے واقعات ٹیررزم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو یہ سسٹینبل نہیں ہوں گی کوئی بھی ایکنومک ڈیولپنٹ سسٹینبل ہوئی نہیں سکتی اگر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اور لائن اورڈر خراب رہی گی شہزاد صاحب جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور محمل نے ایک رائے دی اس کا اظہار بہت سے حکومتی شخصیات بھی کر چکی ہیں کہ سپیسیفکلی اس طرح کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے یا جاتا ہے جس سے حکومت بہت دیر تک ٹک نہ پائے یا معاشی استحقام اگر بہت زیادہ اچیو ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپوزیشن کی جماعت خاص کر پی ٹی آئے کو خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا پولیٹیکل فیوچر خطرے میں پڑ جاتا ہے یہ کتنی صحیح اپروچ اگر کوئی پارٹی احتجاج کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف اس وقت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا منڈیٹ چھینہ گیا اور الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ یا منڈیٹ ہمیں واپس کرنا چاہیے تو وہ تو کوئی بھی اپوزیشنٹی ڈھونے گے جہاں پہ حکومت کمزور ہے اور اگر معاشی معیشت کمزور ہوگی تو اس کا بینیفٹ وہ ضرور اٹھائیں گے جہاں پہ وہ حکومت کو انڈر پریشن کریں گے وہ ضرور اٹھائیں گے اور تحریک انصاف کی سیاست اگر آپ دیکھیں پچھتے اتنے عرصے سے تو افراد افریق کیاوس وہ اسی قسم کی پولٹیکس کرتے پہ آئے ہیں لیکن پاکستان کی جو اگر سیاست کا میں بھی ہی سوچ رہا تھا اگر پوسٹ مشرف ایرا بھی دیکھ لیں تو چاہے معیشت نیچے گئی ہے یا معیشت میں کچھ اتک بہتری آئی ہے ایک پولٹیکل کیاوس تو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی آتے ساتھ ججز کی بھالی کا معاملہ گورنر راج لگ گیا اگلے سال میمو گیٹ آ گیا پھر او بیل کا واقعہ ہو گیا پھر جو ہے وہ پاکستان کی جو سپائی تھے وہ امریکہ پہ جو سلالہ سلالہ واقعہ تھا شاید وہ ہو گیا نون لیگ کی حکومت آئی تو پہلے سال میں تحریک انصاف کا دھرنا شروع ہو گیا پھر پنامہ آ گیا تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پہلے سال میں وعلانا فضلر ایمان صاحب حکومت گرانے کے لیے آ گئے دوہزار بیس میں جو ہے وہ پی ڈی ایم بن گئی ہر مہینے جلسہ ہر افتے جلسہ مہنگائی مقام آرچ فلانا تو یہ کیاوس تو رہا ہے اور یہ ختم ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا اب اس وقت ایک جو امپورٹنٹ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے اس حکومت کو کہ اگر وہ واقعی توجہ دینا چاہتے ہیں اپنی اکنومک ایفرٹس پہ تو اپنا فوکس پھر وہاں پہ رکھیں تحریک انصاف نے آتے ساتھ یہ ہے کہ آپ پکڑو فلانا کرو یہ اگر چلتا رہے گا تو پھر آپ اپوزیشن سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ بھی چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے وہ اپنی سیاست کریں گے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اگر ایک راولپنڈی کا احتجاج ہے ایک لاہور کا احتجاج ہے آپ نے کیا تین دن تک کنٹینر لگا کے پورے شہروں کو بند رکھنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا اگر ایک طرف آپ ویسے ہی پی ٹی آئی سے اس وقت آپ کا معاملہ ہے تو اس وقت آپ نے پی ٹی ایم کو بین کر کے ایک الگ مہاں ضرور کھولنا ہے مہارنگ بلوچ اگر باہر جا رہی ہیں تو آپ نے ان کے اوپر بین لگا کے ایک اور سٹوری ضرور کیریٹ کرنی ہے وہاں پہ کیا اوس آپ نے ضرور کیریٹ کر رہے ہیں یہ منجمنٹ جو ہے حکومت کو کرنی پڑے گی اس کے علاوہ یہ جو ججز والا معاملہ ہے اگر آپ حکومت کس ایک میں اگر مکمل کر دوں اگر حکومت کس نحج پہ چل پڑے کہ نہیں کوئی بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا ہم نے نہیں ماننا ہے اور ہم نے زور زبزتی کر کے آئینی ترمیم کر رہی ہیں جہاں پہ پھر لائٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچ کریں گے اور ہم جو ہے judicial movement نکالیں گے تو یہ فیصلے حکومت کے ہیں اب فوکس وہ یا تو ان سیاسی انجینئرنگ پہ کر لیں یا وہ معیشت پہ کر لیں تو اس میں جہاں ذمہ داری اور بہت بڑی ذمہ داری طریقے انصاف جیسی جماعتوں کی بنتی ہیں جو ہمیشہ آکے سڑکو بیت جات کرتے ہیں لیکن حکومت کی بھی ہے کہ وہ کیا معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلنے دینا چاہتے ہیں یا نہیں